تو کیسے ہیں آپ لوگ آشہ کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں بیہار بٹ کے دوارہ کیے گئے کچھ برے بدلاؤں کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں دراصل آج سے کلاس تنٹھ اور ٹولتھ کے لیے اگزام فارم ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ اگزام فارم آپ کو بھرنے کے بعد کالیز والے کو اٹھائیس تاریک تک سوپ دینا ہے اور انتیس تاریک سے کلاس ٹولتھ کا آن لائن اگزام فارم کالیز والے خود سے بھریں گے اور ساتھ میں ایک جولائی سے کلاس تنٹھ والے کا اسکول یا کالیز والے خود سے بھریں گے اور اس اگزام فارم میں آپ لوگ کو تین چیز ملے گا بھرنے کو ایک جو ہے موائل نمبر ایک ایمیل آئی ڈی اور ایک آدھار کارڈ حالانکہ یہ تینوں انیوارز نہیں ہیں اور اگر آپ بھرتے ہیں تو اس کا کیا بینیفیٹ ہونے والا ہے جو بیہار بور اس کے لیے بہت بڑا بدلاؤ کیا ہے اس چیز کے بارے میں آج ہم لوگ جانیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو اپلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح سے بورٹ سے جنگی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے تاکہ اس کو اس پرے بدلاؤ کے بارے میں معلوم ہو سکے دراصل اس اقزام فارم میں آپ لوگ کو تین چیز بھرنا ہے پہلی چیز جو ہے وہ موائل نمبر دوسری چیز جو ہے وہ ایمیل آئی ڈی اور تیسری چیز وہ آدھارکار اگر آپ بھرنا چاہتے ہیں تو بھر سکتے ہیں اگر نہیں بھرنا چاہتے ہیں تو نہیں بھر سکتے ہیں یہ انیوارز نہیں ہے یہ کمپل سری نہیں ہے لیکن اگر آپ بھرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا فائدہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس چیز کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے اگر آپ موائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی بھرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ دیکھنے کو ملنے والا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ سمجھ پر جو ہے ایکزام سے جلوی خبریں آپ کے موائل پر یا ایمیل آئی ڈی پر ملتی رہے گی آپ کو ادھر ادھر پریشان نہیں ہونا پڑے گا اگر آپ کہیں دور نکلے ہوئے ہیں اگر آپ بہار سے دوسرے راجے میں ہیں پھر بھی آپ کے موائل پر یا ایمیل آئی ڈی پر انفرمیشن ملتا رہے گا اور آپ جو اپنے ایمیل آئی ڈی پر انفرمیشن ملتا رہے گا جو ایک بہت بڑا بدلاؤ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہیں بھی ہو آپ لوگ کو آپ کے ایمیل آئی ڈی پر انفرمیشن ملتا رہے گا سرط بس یہی ہے کہ اگر اس آپ یہ ایمیل آئی ڈی اور آپ اپنا کیا بھرتے موائل نمبر تو یہ انفرمیشن آپ کو ملتا رہے گا کہ ایمیل کب ہے ایمیل کب ہے ایمیل کب سے بدلاؤ ہوئے ہیں آپ کا ایڈمیٹ کار کم ملے گا یہ سب انفرمیشن آپ کے موائل نمبر پر ملتا رہے گا اب چلیئے دوسری چیز کے بارے بات کر لیتے ایک اور آپ کو ڈھاچا میں ادھار کارڈ بھرنا ہے اب ادھار کارڈ جو بھریں گے اگر آپ بھڑنا چاہتے بھر سکتے نہیں بھڑنا چاہتے یہ کپل سری نہیں یہ انیوار نہیں ہے لیکن اگر آپ بھڑتے تو آپ کو کیا فائدہ دیکھتے کو ملنے والا ہے یہ بہت بڑا فائدہ ایسٹوئینٹ کے لیے اگر آپ اپنا ادھار نمبر دیتے ہیں ادھار کارڈ دیتے ہیں تو آپ کو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ہو یا مارکسٹ ہو یہ مارکسٹ ہو یہ ڈیزی لکر ہم پہلی بار سن رہے ہیں یہ ڈیزی لکر ہوتا کیا ہے تو ایک اگزامپل میں بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ دیکھئے آج سے دو تین سال پہلے جاہیے جب جیو کا جمانہ نہیں تھا تو ہم لوگ اپنے سیل فان میں سانگ ہو یا مووی ہو یہ سب ڈاللوڈ کر کے رکھتے تھے اور جب بھی دیکھنے کا مند کرتا تھا اس کو ہم لوگ اپنے موائل سے دیکھنا شروع کر دیتے تھے لیکن جب سے یہ جیو آیا ہے تب سے ہم لوگ اپنے موائل میں مموڑی کارڈ میں کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں ڈیکلے اگر کچھ دیکھنے کی ضرورت ہو چاہیے آپ فلم دیکھنا چاہتے ہیں کوئی سانگ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کوئی کومیڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیکلے ہم لوگ آن لائن جاتے ہیں یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک کچھ اسی پر کار ڈیزی لوگر ہے جیسے کہ اگزامپل طرح پہ سمجھئے اگر آپ سفر کر رہے ہیں کئی پہ یادرہ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو آدھار کارڈ چاہیے آپ کو ساتھ ملے کر کے ہم لوگ جاتے ہیں آدھار کارڈ ہو پین کارڈ ہو یا پھر اور بھی کوئی ڈکومیٹس ہو ساتھ ملے کر کے جاتے تھے کہیں پہ کوئی آگے آپ کو جیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ٹی ٹی آگے وائے آدھار کارڈ دکھائیے تو آپ کو اپنے جم میں سے نکال کر کے دینا پڑتا تھا اب کہیں پہ آپ کچھ فارم بھرنے کے لئے جا رہے ہیں وہاں پہ آدھار کارڈ چاہیے پین کارڈ چاہیے وہاں پہ آپ کو کلاس ٹویلت کا ایڈمیٹ کارڈ چاہیے کلاس ٹویلت کا مارکسٹ چاہیے اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہے نہیں اگر آدھار کارڈ بھی آپ کے پاس ہے پین کارڈ آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ہو یا مارکسٹ ہو یا سٹیفیکٹ ہو یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں ایسے میں آپ کو فرش سے آپ کو گھر جانا پڑے گا پھر وہاں سے لے کے آپ کو کالی جانا پڑے گا تو یہ پریشانی آپ ختم ہونے والی ہے اب کیا ہوا کہ بیہار بور جو ہے آدھار کارڈ اسی میں مانگ رہا ہے تاکہ ڈیزی لوکر پہ آپ کا جتنا بھی ڈکومنٹس ہو چاہے وہ ایڈمیٹ کارڈ ہو مارکسٹ ہو یا سٹیفیکٹ ہو وہ آپ کے ڈیزی ایک آنڈ پہ ڈال دیں گے ڈیزی لوکر ایک آنڈ پہ وہ ڈال دیں گے اور کہیں بھی جائیے کدھر بھی جائیے آپ ایک آنڈ کھولی جیے جو آدھار کارڈ ہے آدھار کارڈ سے اپنا ایک آنڈ کھولی جیے ڈیزی لوکر پہ اور وہاں سے اپنا جو بھی ایک آنڈ جو بھی ڈکومنٹس جیدہ ہو وہاں پہ جائیے فاروز ایک آنڈ کو آپ ڈکومنٹس کو کھولی جیے وہ آنڈ لائن ہی مطلب کہ سب کچھ آپ کو آنڈ لائن ہی ملنے والا ہے آپ جائیے گا نیٹ پہ لکھئے گا ڈیزی لوکر ڈیزی لوکر یہ لکھنے کے بعد آپ کو ایک فائل کھول جائے گا وہاں پہ آپ کہے گا کہ sign up with your account آپ اپنا ایک آنڈ کھولیے موائل نمبر سے یا پھر جو اس پاسورٹ سے اور ایک لکھا ہوگا کہ آپ جو اپنا یہ sign up کیجئے یہ sign in کیجئے یہ ادھار نمبر سے ادھار نمبر سے کریں گے اور جیسے sign in کریں گے جو جو ایک آنڈ ڈیزی لوکر میں آپ کا ڈکومنٹس جبا ہوگا وہاں پہ وہ سو کر دے گا اور کہیں بھی ضرور پڑھتا ہو ڈیکلی موائل کھولیے اپنا ادھار نمبر ڈالیے اور وہ پورا ایک آنڈ آپ کے سامنے میں آریزل مل جائے گا تو ایک بہت بڑا بینیفیٹ ہے اب یہ کس طرح سے بیہار گوڑ پورا اپلوڈ کرے گا جب اپلوڈ ہو جائے گا تو میں اس پر ویڈیو بناوں گا اور پورے آپ کو موائل سکرین پہ دیکھاؤں گا کیسے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دو بہت بڑا بدلاؤ بیہار گوڑ کے دوارہ کیا گیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے جاو سے آپ نے دوست کو کوش شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے موائل نمبر ایمیل آئیڈی اور آدھار کار دینے سے ہماری سیل پہلی بار آئے تو پلیز چیلنگ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بھی ہار بورٹ سے جڑی تھی خبر اسی طرح سے آپ کو ملتی رہے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی